بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ مغلام احمد پروید صاحب کی تصنیف تصوف کی حقیقت اقبال اور تصوف شیر کی زبان میں جاوید ناما اس کے بعد علم و عشق تقابل کے چاند اشار اور بھی ہیں جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے جاوید ناما میں سارا سفر رومی کی قیادت میں تیہ کیا گیا ہے زیل کے دو اشار بھی پہلے درج کیا جا چکے ہیں لیکن موضوع کی مناسبت سے انہیں دوبارہ درج کرنا ضروری سمجھا گیا ہے یہ بتانے کے لیے کہ رومی کی راہنوائی سے اقبال جیسا قرآنی مفکر بھی کس قدر بھٹک جاتا ہے برمقام خود رسیدن زندگی است ذات رابی پرددیدن زندگی است مرد مؤمن در نسازد باصفات مصطفی رازی نشد اللہ بزاد یہ حقائد رومی کے ہیں لیکن سمجھ میں نہیں آتا کہ زیل کا نظریہ کس طرح رومی کی زبان سے پیش کیا گیا ہے یہ تو رومی کے مسلک وحدت الوجود کے خلاف اور اقبال کا اپنا فلسفہ خودی ہے آگے بڑھنے سے بیشتر ایک اہم نقطہ کا سمجھ لینا ضروری ہے جاوید نامہ میں علامہ بہت کچھ دوسروں کے نظریات و اقوال کی شکل میں پیش کرتے ہیں لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ جس نظریہ یا کول کی وہ تردید نہیں کرتے وہ اس سے متفق ہوتے ہیں بھائی ہما ہم اپنی اس رائے کو حتمی اور یقینی طور پر پیش نہیں کرنا چاہتے ہو سکتا ہے کہ علامہ نے ایسے نظریات و اقوال کو محض تاریخی حیثیت سے بلا محاکمہ پیش کیا ہو بھائی ہما ہماری رائے میں علامہ کو جن خیالات سے اختلاف تھا ان کی تردید کر دیتے یا کم کم ان کی نشان دہی تو اس سے اس کے واپس دگانے فکر بہت سی غلط فہمیوں اور گمراہیوں سے بچ جاتے چونکہ ہم نے اصولی طور پر بتا دیا ہے کہ وہ کون کون سے نظریات اور موت کے دات ہیں جو قرآن کے خلاف ہیں اس لیے ہم اسے کارئین پر چھوڑتے ہیں کہ وہ خود فیصلہ کریں کہ جو کچھ ان اشار میں کہا گیا ہے وہ کس حد تک قرآن کے مطابق اور کہاں تک اس کے خلاف ہے عارف ہندی کی زبان سے یہ اشار درج کیے گئے ہیں کافری مرگ است ایرو شنہات کیس ازد با مرد غازی راجحات مرد مؤمن زندہ با او با خود بجنگ برخود افتت ہمچو بر آہو پلنگ یہ خالص تصوف اور قرآن کے نظریہ جہاز کے خلاف چیلنج ہے شائری میں ذریعہ علم وجدان قرار دیا جاتا ہے اور سروش وہ تخیلاتی ہستی ہے جس کے توسط سے یہ علم حاصل ہوتا ہے شعراء کا وجدان یا صوفیاء کا علم باطن نویت کے اعتبار سے ایک ہی یہ ہیں کیونکہ دونوں علم بالحواس یا ادراکی علم کی ضد ہوتے ہیں اگرچہ صوفیوں کی طرح شائروں کا یہ دعویٰ نہیں ہوتا کہ یہ علم انہیں براہ راست خدا سے حاصل ہوتا ہے سروش کے مطلق رومی کہتے ہیں گفت این پیکر چو سیم تابناک زاد در اندیشه ای از دان پاک چون سرمه رازی را از جید فروشستم تقدیر اومم دیدم پنهان کتاب اندر ای ظاہد ظاہر بین گیرم که خودی فانی است لیکن تو نمی بینی تو فانو به حبا بندر صفحہ پینتالیس پر رومی کی زبان سے ہندی شائری اور حقیقی شائری میں فرق کیا گیا ہے یہ وہی فرق ہے جو اقبال کے دو قسموں کے تصوف میں نظر آتا ہے حقیقی شائری کے مطلق کہا ہے شیر را مقصود اگر آدم گریست شائری ہم وارث پیغمبریست فقر جو رقص اوریانی کجاست فقر سلطانیست رہبانی کجاست علم بی اشق است از تاغوتیان علم با اشق است از لاحوتیان بی محبت علم و حکمت مردی عقل تیری برحدف ناخردی کور را بیننده از دیدار کن بلحب را حیدر کرار کن حلاج کے جیرے عنوان کہتے ہیں خانقاہی جستو از خیبر رمید راہ بی ورزیدو سلطانی ندید ایار فقر سلطانو جہانگیری سرپرچنب طلب پوریا چمی جویی جاوید ناما کے اخیر میں خطاب بی جاوید کے عنوان سے سکنے بینجاد نو ارزانی فرماتے ہوئے انہیں تلقین کرتے ہیں کہ جب کون کے نوجوانوں کو اقبال کے ہان سے بھی یہ پیغام ملے تو اس پر ہم اس کے سوا کیا کہیں گے کہ چیز یاران طریقت بدعظین تدبیر ما بال جبریل بال جبریل کا آگاز ایک ایسے شیر سے ہوتا ہے جس سے کامت کا مجھ جیسے ہے جمدان کا قلب حساس وقف ازدراب ہو جاتا ہے کہتے ہیں میری نوائے شوق سے شور حریم ذات میں گلگلاہِ الاما بدکدہِ صفات میں انسان کی نوائے شوق سے حریم ذاتِ خداوندی میں شور برپا ہو جانا اور ماتی کائنات کو جس میں صفاتِ خداوندی کی نمود ہوتی ہے بدکدہ سے تعبیر کرنا یا تو کسی مجذوب کی جرتِ رندہ نہ کہہلا سکتی ہے جسے ہر اعتبار سے مرفوع القلم سمجھا جاتا ہے اور یا کسی حدود فرموش شاعر کی شوخی اعتباہ جسے سب کچھ گزرنے کا لاحسنس حاصل ہوتا ہے یہ انداز اقبال جیسے قرآنی مفقر کے شایعہ نشان قرار نہیں پاسکتا علامہ اقبال نے ارمگان حجاز میں بہذورِ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سرعنوان عزت بخاری کا یہ شیر درج کیا ہے اگر حریمِ رسالت اس قدر عدب و احترام کا مستحق ہے اور وہ حقیقتاً اس کا مستحق ہے تو حریمِ ذاتِ خداوندی اس سے بھی زیادہ احترام و تقریم کا مستحق ہے لیکن معلوم نہیں کہ ہمارے ہاں کس نے یہ شوشہ چھوڑ دیا کہ باغدہ مستقن و با مصطفیہ ہو شیار باش اس سے ہمارے صوفیہ اور شوہران نے خدا کا کچھ ایسا نقشہ کھینچ رکھا ہے گویا وہ معاذ اللہ ساتھ کھیلنے والا ہامجولی پلیر میٹ ہے جس سے ہر قسم کی بیتقلفی رواہ ہے حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ جس قلب میں ذاتِ خداوندی کی تقدیس و تقریم نہیں اس میں ذاتِ رسالت مآب اور قرآن کے لیے بھی حقیقی جذباتِ عقیدت و ارادت پیدا نہیں ہو سکتے اس لیے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے مبوس فرمودہ رسول ہیں اور قرآن اس کی نازل کرتا کتاب اگر دل میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے والے اور کتاب کے نازل کرنے والے کا احترام نہیں تو اس کے رسول اور اس کی کتاب کا حقیقی احترام کس طرح پیدا ہو سکتا ہے لیکن خدا کے متعلق صوفیاء کے اقوال اور شعارہ کے اشار دیکھئے اور سوچئے کہ انہوں نے کس طرح ذاتِ خداوندی کو اپنی شوخیوں اور گستاخیوں کا حدف بنا رکھا ہے میں یہ کچھ لکھ رہا ہوں اور سمجھ رہا ہوں کہ شاعری کے چٹکھاروں کے رسیہ کہہ دیں گے کہ شیر میرا بمدرسہے کے برد لیکن میں اس کے جواب میں اتنا عرض کرتے نہ کافی سمجھتا ہوں ما قدر اللہ حق کا قدر ہی سورہ نمبر چھے آیت نمبر بے آسی انہوں نے ذاتِ باری تعالیٰ کا صحیح صحیح اندازہ ہی نہیں لگایا علامہ کے ہاں بھی اس قسم کے اشار دے کر افسوس ہوتا ہے مثلا روزہ حساب جب میرا پیش ہو دفتر عمل آپ بھی شرم سار ہو مجھ کو بھی شرم سار کر یا فارغ تو نہ بیٹھے گا محشر میں جنو اپنا یا اپنا گرے باں چاک یا دامن یزدان چاک در حقیقت یہ سب شائری کی جنو خیزیاں ہیں نصر میں علامہ نے نہ کہیں اس قسم کی جررتوں سے کام لیا ہے نہ وہ کبھی ایسا کر سکتے تھے تصوف اور اس پر مبنی شائری نے سب سے بڑا نقصان یہ پہنچایا ہے کہ اس سے خدا کا صحیح مقام ہی نگاہوں سے اوجل ہو چکا ہے اور اس کے صحیح مقام کے نظروں سے اوجل ہو جانے سے ہر شئے کی حیثیت بدل گئی ہے اس سے دین میں ایسی تحریف واقع ہو گئی ہے جس کا اعزالہ اس وقت تک ممکن نہیں جب تک اسلام کی سرزمین سے ان اجنبی پودوں کو اخیڑ کر الگ نہ کر دیا جائے بالے جبریل کے دیگر مقامات کی طرف آئیے تو ہے محیطے بے گران میں ہوں ذرا سی آب جو یا مجھے ہم کنار کر یا مجھے بے کنار کر اس شیر کے مطلق پہلے لکھا جا چکا ہے نہ اٹھا پھر کوئی رومی عجم کے لال ازاروں سے وہی آب و گل ایران وہی تبریز ہے ساکی اسی کشم کشمے گزرین میری زندگی کی راتیں کبھی سوزو ساز رومی کبھی پیچو تاوے رازی خرد واقف نہیں ہے نیک و بد سے بڑی جاتی ہے ظالم اپنی حد سے خدا جانے مجھے کیا ہو گیا ہے خرد بے زار دل سے دل خرد سے عشق اکجست نے تیہ کر دیا قصہ تمام اس زمین و آسمان کو بے گران سمجھا تھا میں حیات کیا ہے خیال و نظر کی مجذوبی خودی کی موت ہے اندیشہ اے گون اگون کلاد آتش رومی کے سوز میں ہے تیرا تیری خرد پہ ہے غالب فرنگیوں کا فزون کیا صوفیوں اللہ کو خبر میرے جنوں کی ان کا سردامن بھی ابھی چاک نہیں صحبت پیر روم سے مجھ پہ ہوا یہ رازفاش لاکھ حکین سربجیے بے ایک کلیم سربقف یہ معاملے ہیں نازک جو تری رضا ہو تو کر کہ مجھے تو خوش نہ آیا یہ تحریک خان کا ہی خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں خرد نے مجھ کو عطا کی نظر حکیم آنا سخائی عشق نے مجھ کو حدیث رند آنا مقام اکل سے آسان گزر گیا اقبال مقام شوق میں کھویا گیا وہ فرزانہ کبھی حیرت کبھی مستی کبھی آہے سہر گاہی بدلتا ہے ہزان و رنگ میرا درد مہجوری فطرت نے نبکشا مجھے اندیشہ چالاک یہ پوری غزلہ لامہ کے کیف و کم کی آجندار ہے کیے ہیں فاشر موزے کلندری میں نے کہ فکر مدرسہ و خان کاہ ہو آزاد ٹھہر سکا نہ کسی خان کاہ میں اقبال کہ ہے شریف و خوش اندیشہ و شگفتہ دماغ اسی میں حفاظت ہے انچانیت کی کہ ہوں ایک جنیدی اور ارد شیری ہم خوگرے محسوس ہیں ساحل کے خریدار ایک پہرے پرآشوپو پرآسرار ہے رومی تو بھی ہے اسی کافلہ شوق میں اقبال جس کافلہ شوق کا سالار ہے رومی بالے جبریل میں ساکی نامہ کے ذریعنوان نظم صفحہ ایک سو چھانسٹھ تا ایک سو چوہتر علامہ کے فلسفہ خودی کی بڑی جامعہ اور حسین تعبیر ہے لیکن اس میں بھی بعض مقامات پر تامن احتیاط ان کے ہاتھ سے چھوٹ گیا ہے مثلا وہ خودی کے مطلق کہتے ہیں ازل اس کے پیچھے عبد سامنے نہد اس کے پیچھے نہد سامنے لا متناہیت ہوالاولو والاخرو خالص صفت خداوندی ہے جس میں کوئی اور شریعت نہیں ہو سکتا خودی کی وسطیں کتنی ہی بے پایاں کیوں نہ ہوں وہ خدا کی طرح عبدی و ازلی نہیں ہو سکتی وہ خدا کی مخلوق ہے اس لیے یہ تصور صحیح نہیں کہ اس کے پیچھے حد نہیں اور جب حوال آخر صرف صفت خداوندی ہے تو یہ کہنا بھی خلاف حقیقت ہے کہ خودی کے آگے حد نہیں حدود و قیود سے معورہ صرف ذات خداوندی ہے خودی کے زمان و مقان طبی مخلوق سے مختلف ہو سکتے ہیں لیکن وہ خدا کی طرح لا زمان اور لا مقان نہیں ہو سکتی اس قسم کا خلاف قرآن تصور وحدت الوجود کا ہے جس کی روح سے خدا اور خودی کو ایک ہی سمجھا جاتا ہے علامہ اقبال کے ہاں ایسے مقامات ملتے ہیں جن میں خودی کی کچھ اسی قسم کی جھلک نظر آتی ہے اصل یہ ہے کہ علامہ کے تصوف کے متعلق متین طور پر کچھ کہنا بہت مشکل ہے انہوں نے اپنے متعلق سے ہی کہا ہے کہ مقام اقل سے آسان گزر گیا اقبال مقام شوق میں کھویا گیا وہ فرزانہ بال جبریل صفحہ چھہتر زربے کلیم تیری سزا ہے نوائے سہر سے محرومی مقام شوق سرور و نظر سے محرومی کیا نوائے انال حق کو آتشین جس نے تیری رغو میں وہی خون ہے کم بیزن اللہ صفحہ پچھتر پر خودی کی زندگی کے عنوان سے ایک نظم ہے جس میں زندہ اور مردہ خودی کا تقابل ہے پوری نظم درخور مطالعہ ہے جاوید کو مخاطب کر کے کہتے ہیں جس گھر کا چراغ ہے تو ہے اس کا مزاکار فانہ غیرت ہے طریقت حقیقی غیرت سے ہے فقر کی تمامی حمد ہو اگر تو ڈھونڈ وہ فقیر جس فقر کی اصل ہے حجازی اس فقر سے آدمی میں پیدا اللہ کی شانے بے نیازی روشن اس سے خرد کی آنکھیں بے سرما بو علی و رازی یہ فقرِ غیور جس نے پایا بے تیگو سنا ہے مردِ غازی مومن کی اسی میں ہے امیری اللہ سے مام یہ فقیری مجھے خبر نہیں یہ شاعری ہے یا کچھ اور عطا ہوا ہے مجھے ذکر و فکر و جذب و سرود پھر تو اس میں رومی سے یہ کہتا تھا سنائی مشرق میں ابھی تک ہے وہی کاسا وہی آش حلاج کی لیکن یہ روایت ہے کہ آخر ایک مردِ کلندر نے کیا رازِ خودی فاش گسستہ تار ہے تیری خودی کا ساز اب تک کہ تُو ہے نغمہ رومی سے بے نیاز اب تک مصنوی پس جبایید کرد پس طریقت چیست ایوالا صفات شر را دیدن به اعماق حیات فاش می غاہی اگر اصرار دین جز به اعماق زمیر خود موین کرنبینی دین تو مجبوری است این چونین دین از خدا محجوری است ارمگانِ حجاز شروع می در حرم دادم آزان من از وام و اختم اصرار جان من و دور فتنه اصر کهان او و دور فتنه اصر روان من ما زرازی حکمت قرآن بیاموست چراغ از چراغ او برفروست ولی این نکترها از من فراگیر که نتوانزیستن بیمستی و سوس ببند صوفی و ملاحسیری حیات از حکمت قرآن نگیری و آیاتش ترا کاری جزی نیست که از یاسین او آسان بمیری زمن بر صوفی و ملاحسلامی که پیغام خدا گفتند مارا ولی تعویلشند در حیرت انداخت خدا و جبرعید و مصطفی را موریدی خودشناسی پختکاری با پیری گفت حرفی نیش داری با مرگ ناتمامی جان سپردن گرفتن روزی از خاک مزاری با کام خود دیگر آنکوہ نمائی ریز که با جامش نیارزد ملک پرویز سا اشعار جلال الدین رومی با دیوار حریم دل بیاویز عظمت رومی کے سلسلہ میں صفحہ 104 سے لے کر صفحہ 109 تک بہت سے قطعات ہیں مرا داد این خرد برور جنونی نگاه مادر پاک اندرونی ز مکتب چشم دل نتوان گرفتن که مکتب نیست جز سهرو فسونی من و تو کشتی از دان حاصل است این عروس زندگی را محمل است این غبار راه شد دانایی اسرار نپنداری که عقل است این دل است این خرد بیگانه زوکی یقین است قمار علم و حکمت بدنشین است دو سد بو حامد و رازی نیرزد بنا دانی که چشمش راه بین است مسلمان را همین ارفان و ادراک که در خود فاش بیند رمز لولاک خدا اندر قیاس ما نگنجد شناس آن را که گوید ما عرفناک مسعود مرموم کے مرسیہ میں لکھتے ہیں خیال جودہ و منزل فسونہ و آفزون که زندگی حصر و پوراہیل بے مقصود علامہ شدت غم میں ایسی بات کہ گئے ہیں جو نہ صرف قرآن کے خلاف ہے بلکہ خود ان کی ساری تعلیم کے بھی خلاف ہے یہ تو تصور میں بھی نہیں آسکتا کہ اقبال کہیں گے کہ خیال جھادہ و منزل افسانہ و افسون ہے اور زندگی سراپہ بے مقصد سفر ہے مقامی مومن کے متعلق کہتے ہیں حریم ذات ہے اس کا نشمن عبدی نہ تیرہ خاک لہد ہے نہ جلوہ گاہے صفات حریم ذات سے ذہن ذات خداوندی کی طرف منتقل ہو جاتا ہے حکیم میری نواہوں کا راز کیا جانے ورائے اقل ہیں اہل جنو کی تدبیریں ضمیر مغرب ہے تاجرانہ ضمیر مشرق ہے راہبانہ وہاں دگرگوں ہے لحظہ لحظہ یہاں بدلتا نہیں زمانہ خود آگاہی نے سکھلا دی ہے جس کو تنفرہ موشی حرام آئی ہے اس مرد مجاہد پر ذرا پوشی شیر صاف نہیں اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ جو فقر کے راز سے آگاہ ہو جاتا ہے اس پر جہاد حرام ہو جاتا ہے تو یہ تو وہی مسلک ہے جسے علامہ نے اسلام کے لیے خطرناک سازش قرار دیا ہے لیکن اس سے غالباً مقصود بے تیگ بھی لڑتا ہے سپاہی ہو یعنی ایسا مجاہد شوق شہادت میں مدافعت خویش کی بھی پرواہ نہیں کرتا حرف آخر گزشتہ صفحات میں میں نے علامہ اقبال کے جن نظریات و ان افکار کا تنقیدی نگاہ سے جاہزہ لیا ہے مجھے اس کا احساس ہے کہ حلقہ ارادت مندان اقبال میں اسے بنظر استحسان نہیں دیکھا جائے گا انہیں حرف اقبال کے خلاف کسی قسم کی تنقید بھی خوش نہیں آ سکتی مجھے ان احباب کے انجذبات کا احترام ہے اور ان کے اسی احترام کی بنا پر ان کی خدمت میں اتنا ارز کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ وہ کم از کم از سے تو اتفاق کریں گے کہ یہ تنقید اقبال کے کسی مخالف کی طرف سے نہیں کی گئی تنقید نگار وہ ہے جو حضرت علامہ کے ساتھ عقیدت و ارادت میں زیادہ نہیں تو کسی سے کم بھی نہیں یہ وہ ہے کہ کم از کم چالیس سال سے اقبال اور قرآن اس کا وظیفہ یا حیات ہے اور اس موضوع پر اس نے جس قدر کہا اور لکھا ہے اتنا شاید ہی کسی اور کے حصے میں آیا ہوگا اس کے باوجود اس نے جو اس تنقید کو ضروری سمجھا ہے تو اس کی بنیادی وجہ اگور سے سمجھنے کے قابل ہے جیسا کہ میں نے شروع میں کہا ہے حضرت علامہ کا ملت اسلامیہ پر سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ انہوں نے قرآنی اقدار اور نظام کو نہائیت بلیگ حسین اور موثر انداز میں عام کرنے میں اپنی عمر صرف کر دی اسی میں ان کی حقیقی عظمت کا راز مزمر ہے لیکن میں نے محسوس کیا کہ ان کا یہ عظیم کارنامہ تصوف کی طرف ان کے رجحان کے غبار میں گم ہوتا جا رہا ہے اور خطرہ ہے کہ اگر یہی قیفیت چندے اور قائم رہی تو ان کی قرآنی فکر ذہنوں سے یکسر محفو ہو جائے گی اس لیے کہ ان کی یہ فکر امت کے قلب و نگاہ میں انقلاب کی مقتازی ہے اور انقلاب بڑی حوصلہ طلب کشمکش سبر آزما حمد اور چہادے مسلسل چاہتا ہے اس کے برعکس تصوف بیٹھے بٹھائے فریب سکون کی جنت کے دروازے کو لیتا ہے اس کا خود علامہ کو بھی احساس تھا جب انہوں نے ابلیس کی زبان سے کہہ لوایا تھا کہ اس خطرہ کے پیش نظر میں نے ضروری سمجھا کہ فکر و مقام اقبال میں نکھار پیدا کر کے واضح کر دیا جائے کہ حضرت علامہ کی حقیقی عظمت کا راز اس پیغام میں ہے جسے انہوں نے قرآن حکیم کی روشنی میں عام کیا تھا اور ہمیں بھی ان کے اسی پیغام کو عام کرنا چاہیے باقی رہا تصوف سوز کا تعلق ان کی جذباتی زندگی سے تھا جو ہمارے لیے دلیل راہ نہیں ہو سکتی علامہ کے کلام میں اس قسم کی تفریق ان کے قرآنی مقام کو کم نہیں کرتی وہ لا محالہ ایک انسان تھے اور انسان کا جذبات سے متاثر ہو جانا مستباد نہیں یہ تو صرف وہی ہے جو انسانی جذبات سے منزہ اور غیر متاثر ہوتی ہے میں نے اس تفریق و تنقید کی جسارت اسی مقصد کے پیش نظر کی ہے اگر اس میں مجھے کامیابی ہو گئی تو میں سمجھوں گا کہ مجھے میری جگرکاوی کا سلامے لگیا جب تصوف خود اقبال کے الفاظ میں اسلام کی سرزمین میں اجنبی پوتا ہے تو اس آکاس بھیل کو شجر اسلام سے الگ کرنا عزبس ضروری ہے خواہ اس بھیل کی شاخیں کسی سہنیں گلستان سے ابریں اقبال اور تصوف کے باہمی تعلق کے علاوہ میں نے اس کتاب میں اس حقیقت کو نمائع کرنے کی کوشش کی ہے کہ تصوف کیوں اسلام کی نقیز ہے اور اس سے ملت اسلامیوں کو کس قدر ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے میں چاہتا ہوں کہ کتاب کے آخر میں ان نقاط کو مختصر الفاظ میں دوھرا دوں تاکہ ذہنوں میں ان کا نقوش اور شدت سے مرتسم ہو جائیں حرف آخر زیادہ محصر ہوا کرتا ہے قرآن مجید نے علم کے توزرائے بتائے ہیں ایک وہ علم جو حضرات امریہ اکرام کو خدا کی طرف سے براہ راست ملتا تھا اس میں صاحب وحی کی اپنی فکری کاوش کا شائبہ تک نہیں ہوتا تھا اس وحی پر ایمان لانے کے معنی یہ تھے اور ہیں کہ وہ اس رسول کے ارشادات نہیں بلکہ خدا کا کلام ہے دیگر اہل ایمان تو ایک طرف خود وہ رسول بھی اپنی اس وحی پر اسی طرح ایمان لاتا تھا قرآن کریم نے علم کا دوسرا ذریعہ انسانی فکر قرار دیا ہے جو متعلیہ مشاہدہ تجربہ اور تعلیم و تدریس کا نتیجہ ہوتا ہے علم کا یہ دروازہ ہر انسان کے لئے کھلا ہے وہی کا سلسلہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ختم ہو گیا اور اسے اس کی مکمل شکل میں قرآن کریم میں محفوظ کر دیا گیا اسے ختم نبوت کہتے ہیں جو اسلام کی انفرادیت اور وجہ اکملیت ہے اس کے بعد اس نے عالمگیر انسانیت کو دعوت دی کہ وہ علم و مسیرت اور عقل و فکر کی روح سے قرآنی حقائق اور بیغام کو سمجھیں اور اس کی روشنی میں انسانی زندگی کے انفرادی اور اجتماعی مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں اس کا نام الدین یا الاسلام ہے اس سے آپ نے دیکھ لیا کہ قرآن کریم نے وحی خداوندی کے بعد انسانی عقل و بصیرت کو کس قدرہ اہمیت دی ہے عقل و فکر سے کام نہ لینے والے کے لیے وحی کی راہنبائی اسی طرح بیکار ہے جس طرح آنکھیں بند کر لینے والے کے لیے سورج کی روشنی تصریحات بالا سے یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ اسلام کی امارت تو بنیادی ستونوں پر استوار ہے وحی خداوندی جو قرآن میں محفوظ اور مکمل ہے اور انسانی عقل و بصیرت لہٰذا کوئی نظریہ، عقیدہ، تحریک یا مسلک جو ان ستونوں کو منحدم یا متزلزل کرنے کا موجب ہو اسلام کے خلاف اور دین کی نقیز ہوگا تصوف یہی کچھ کرتا ہے تصوف کا بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ انسان اپنی فکری کاوشوں یعنی انسانی ذرائع علم کے بغیر پراہ راست خدا سے علم حاصل کر سکتا ہے یہ وہی چیز ہے جسے قرآن کریم نے وحی کہہ کر پکارا اور ختم نبوت سے جس کا تروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا تھا اور بابت صوف نے اس علم کا نام وحی کے بجائے کشف، الہام یا بادنی علم رکھ لیا لیکن یہ صرف نام کا فرق ہے اصل کے اعتبار سے اس میں اور وحی میں کوئی فرق نہیں چونکہ ان کے تعاویٰ کے مطابق اس علم کے حصول میں علم و عقل انسانی کا کوئی دخل نہیں ہوتا اس لیے انہوں نے اپنے بادنی علم کی اہمیت کے اثبات کے لیے علم و عقل کو ناقابل اعتماد فریبکار ہی لاجو غرزے کے ہر اعتبار سے قابل نفرت قرار دے دیا اس سے آپ نے دیکھ لیا کہ تصوف نے کس طرح ان دونوں ستونوں کو مزمار کر دیا جس پر اسلام کی عمارت اس طوار تھی قرآن کریم نے خدا سے براہرات علم حاصل کرنے کے دروازے کو بند کیا تھا انہوں نے اسے چوپٹ کھول دیا صرف اس کا نام بدل دیا قرآن کریم نے انسانی علم و فکر کو وحی کے بعد بلند ترین مقام اتا کیا تھا انہوں نے انہیں انتہائی قابل نفرت قرار دے دیا نتیجہ اس کا یہ کہ مسلمان وحی خداوندی قرآن سے بیگانہ اور اکلو خرد کا دشمن ہو گیا اس کے بعد ان کا مرچہ خدا کی کتاب نہ رہی مذہومہ باطنی علم کی مدعی شخصیتیں قرار پا گئیں ان کی زندگی میں ان کے آستانے اور ان کی وفات کے بعد ان کے وزارات اور خانکہ ہیں اسلام نام تھا اس اجتماعی نظام کا جس میں قرآنی احکام و اقدار عملن نافذ ہوں تصوف نے یہ عقیتہ وضع کیا کہ دین کا مغز اسلام کی قائد اور منتحہ وہ نام نحات روحانیت ہے جو تصوف کی خلوت گاہوں میں مختلف قسم کی ریاضتوں اور ورود و وزائف سے حاصل ہوتی ہے اس سے دین اجتماعی نظام کے بجائے یکسر انفرادی بن کر رہ گیا قرآن کریم نے بتایا تھا کہ اسلامی نظام کا مطلوب و مقصود یہ ہے کہ فطرت کی قوتوں کو مسخر کر کے انہیں نوے انسانی کی ربوبیت کے لیے صرف کیا جائے ظاہر ہے کہ فطرت کی قوتوں کو علم و بصیرت کی روحی سے مسخر کیا جا سکتا تھا جب علم و اقل کو قابل نفرت سمجھ لیا جائے تو فطرت کی قوتوں کو مسخر کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یوں تصوف کی وجہ سے بسات زندگی پر مسلمان کے سب مہرے مات ہو گئے نہ نظام کا تصور رہا نہ اس کی اگرز و غائت کا کوئی خیال ان مختصرات سے واضح ہے کہ تصوف نے اسلام اور مسلمانوں کو کس قدر ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے انہی نقصانات کو نمائی طور پر سامنے لانا میری اس کاوش کا جذبہ مہرے کا ہے ایک خالیت ذہن مبسر یہ دیکھ کر مہوے حیرت رہ جاتا ہے کہ اقبال جس نے ساری عمر اس تصوف کے خلاف تنقید ہی نہیں بلکہ بغاوت میں صرف کی آخر العمر خود اس سے متاثر ہو گیا میری یہی حیرت اس تنقید کی شکل میں ملبوس ہے جو سابقہ صفحات میں آپ کے سامنے آئی ہے جیسا کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں اس تنقید سے میرا مقصد علامہ اقبال یا کسی اور شخصیت کی تنقیز یا توہین نہیں میں تو کسی عام انسان کی توہین کو بھی بارگاہ خداوندی میں جرمِ عظیم سمجھتا ہوں چے جائے کہ ایسی شخصیتوں کی توہین یا تنقیر جو کسی حلقہ میں بھی واجب الاحترام سمجھی جاتی ہوں لیکن اس کے باوجود یہ بھی حقیقت ہے کہ اگر کسی شخصیت کی عقیدت یا اس کا احترام اظہار حق کے راستے میں رکاوٹ بن جائے تو یہ بھی عدالتِ خداوندی میں کچھ کم سنگین جرم نہیں میں اس جرم کے ارتکاب سے بھی خدا کی پناہ طلب کرتا ہوں میں اپنی اس کاوش کو اس توقع کے ساتھ ختم کرتا ہوں کہ کارئین اس بنیادی نکتہ کو نظرانداز نہیں کریں گے اور اگر کوئی بات انہیں ناگوار گزری ہوگی تو اس کے لئے میری معذرت قبول فرمائیں گے وآخر تاوانا ان الحمدللہ رب العالمین وسلام مئی انیس سو اسی ایسوی پرویز مئی اس